انہوں نے اپنے باپ کو گھر بٹھایا تھوڑی دیر کے بعد کلاس کا ٹائم ہوا صحابہ دیرے والے بندہ گھارے چود نا بلکل سادہ کلاس اچھ میں نے وہ امامہ شریف جببہ زیبتن انسان کرتا ہے تھوڑی دیر تو بعد کلاس کا ٹائم تھی گیا آپ جببہ پا کے امامہ شریف پا کے مسجد نبوی شریف کی شیخ الحدیث تھے آپ آئے اور مسجد نبوی شریف میں بیٹھ گئے پڑھانے لگے پیچھے ان کا جو خامن تھا حضرت فروغ کہنے لگاؤ میری بیوی میں تجھے وہ ستائیس تیس ہزار درحمد دے کر گیا تھا وہ کدھر ہے لے او اس نے کہا آپ اتنا جلدی نہ کریں جائیں مسجد میں پہلے نماز پڑھ کے آئے پھر میں بتاتی ہوں وہ حضرت فروغ جب مسجد نبوی میں آئے کیا منظر دیکھا جیسے قدسیوں کا حجوم ہو ایک زمانے کا محدث بیٹھ کر لوگوں کو دس حدیث پڑھا رہا تھا آزاروں کا مجمع اور ان شگیردوں میں سے ایک بندے کا نام امام مالک تھا اور امام مالک جیسے فقی حضرت دن کے سامنے گھٹنے ٹیک کر دس حدیث پڑھ رہے تھے دس حدیث تو ویسے نور ہے پھر وہ دس حدیث ہو مسجد نبوی میں تو ویسے نور نالا نور ہو جاتا ہے اس لیے تو آلہ حضرت کہتے ہیں ہر ایک درو دیوار پہ مہر نے کی ہے جب اسائی نگارے مسجد اقصہ میں کابس ہونے کا پالی ہے یہ تو بھرکت ہے انہوں بزرکو کی ایک زمانے کا امام بیٹھا ہے مسجد نبوی شریف میں درس حدیث ہو رہا تھا انہوں نے جب دیکھا اے ہونے اپنے پوتر کوئی بول گئے نہیں یہ ہونے پوتریں چونکہ ہونتا جب وہ آتے دستا آتے پتہ نہ لگے ایک بندے سے پوچھنے لگے یہ کون ہے مجھے شگیردوں کا نام نہ بتاؤ پہلے یہ بتاؤ کس بندے کا یہ بیٹا ہے اللہ نے جس کو اتنی عزت دی ہے کہ وہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر درس حدیث پڑھا رہا ہے لوگوں نے بتایا ہمیں تو اور کوئی پتہ نہیں ایک فروخ نامی شخص ہے یہ اسی کا بیٹا ہے رو پڑا وہ کہنے لگا اوہو مجھے تو اس بات کا اندازہ نہیں تھا اب توجہ میری طرف رکھے آ جائے گا یہ سمانہ اس نے کہا اوہو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا بھول گیا رو پڑا گھر آیا اپنی بیوی سے کہنے لگا اوہ ربیہ کی ماں کمے ربیہ تجھے داد دیتا ہوں تُو نے میرے بیٹے کی اچھی تربیت کی ہے والد باہر ملک جاتے ہیں واپس آتے ہیں تو بیٹا زانی ہوتا ہے سرابی ہوتا ہے میں داد دیتا ہوں تیری اس تربیت کے اوپر تُو نے میرے بیٹے کا وقت ضائع نکلایا وہ دین وہ شریعت کا علم جو حقیقی آستانوں کی روح ہے تُو نے وہ پڑھایا ہے میں تجھے داد دیتا ہوں لیکن تھوڑی دنے کے بعد کہنے لگا تری آزار دیرم کی دے گئے پیسہ چھے یا ایسی ہے نہیں بھولنی اس کی بیوی کہنے لگی مجھے ایک بات بتا ہے تجھے پیسوں کی فکر ہے یہ بتا ہے اَوْحَذَ اللَّذِي هُوَ فِيهِ مِنَلْ جَا مُجھے یہ بتا تُجھے تیس آزار دیرم چاہیے یہ زمانے کا امام چاہیے اس نے کہا چھوڑ تیس آزار دیرم کو مجھے زمانے کا امام بیٹا چاہیے کہا او میرے شوہر پھر سن میں امام میں نے وہ سارے تیس آزار دیرم اپنے بیٹے کی تربیت پر خرچ کر دیئے ہیں آستان یہ اگر ہر بندہ ہر ماں ہر پیر ہر مولوی ہر مفتی یہی پیغام لے کر نکلے اللہ عزتی عطا فرماتا ہے آستان عباد رہتے ہیں تعلیم و تعلم کی مجلس سے میں سلامِ عقیدت پیش کرتا ہوں پیرِ طریقت رہبرِ شریعت پیر سید زفر علی شاہ صاحب کو زیدہ شرف ہو آپ کا ادارہ دیکھے داڑی سفید ہوئی ہے ساری زندگی در سے حدیث پڑھایا ہے اللہ ایسے ساداتی کرو جو علم کے ساتھ محبت رکھتے ہیں شرف رکھتے ہیں ایسے آستانے ہمیشہ آباد و شاد رہے اے اللہ یہ کیونکہ پہلا اُر سے مبارک ہے کوشش کریں مرید حضرات یہاں ایک بہترین ادارہ قائم ہو الحمدللہ پیر سید عبدالقادر شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ ترہے کیا اب تو پوتا بھی عالم دین ہو گیا ہے ایک دو بچے اور بھی عالم دین بن گئے ہیں میں ان بیٹوں کو بھی یہی کہتا ہوں اگر عزت چاہتے ہو اور تم چاہتے ہو ہمارے دادا جان کی روح خوش ہو یہاں گھٹنے ٹیک کر اللہ کا قرآن پڑھیں اور نبی علیہ السلام کا فرمان پڑھائے اسی پر توجہ دیں انشاءاللہ عزتیں ملے گی آپ کا حق بنتا ہے چندہ بھی عطا فرمائے اس آستانے کے لئے تاکہ مدرسہ بنے اور ایک ایک بیٹا یہاں وقف کرے تاکہ وہ دین کا خادم اور عالم بنے رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے یہ آستانے ہمیشہ آباد و شاد رہے یہ صادات کرام اللہ رب العزت ان کی زندگیوں میں ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے برکتیں عطا فرمائے